بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درشاد ویلیج بلوگ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک کرو تو اس دن جو ہارویسٹر لگی تھی اگر آپ کو وہ ویڈیو نہیں دیکھی دھمنیل آپ کے سامنے آرہا وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سین ہے تو ہارویسٹر کی جگہ چیپریں لگی ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں بغیرہ اکٹھی ہوتی ہے جو یہ اکٹھی کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل اس کا سیٹ اپ ہے آگے ٹریکٹر ہے پیچھے اس کو چیپر بولتے ہیں یہ جو مشین لگی ہے اور پیچھے یہ جو بغیرہ اکٹھا کر رہی ہے تو یہ پیچھے سٹور اس کو کر رہی ہے تو نیچے بلکل جگہ جہاں سے یہ گزر رہی ہے وہ جگہ بلکل صاف ہوتی جا رہی ہے تو یہاں دو لگی ہوئی ہیں تو آگے آپ کو مزید ان کا دکھاتا ہوں کہ کیسے سیٹ اپ ہوتا ہے اور کیسے ان کا کام یہ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو مکمل یہ آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ یہ ایک آگے جا رہی ہے اور پیچھے یہ اس کو کٹ یہ ابھی فل ہو چکی ہے ابھی ان میں سے ایک فل ہو چکی ہے ابھی یہاں دیکھ لیں کہ بھائی ایک جو ٹرالی تھی وہ جو چیپر لگی ہوئی تھی اس نے نکال لی اپنی چیپر اور ایک ٹرالی فل ہو چکی ہے تو یہ چیپر ہے اور یہ اس کا ٹریکٹر ہے تو ایک پرلی سائیڈ پر چل رہی ہے تو یہ تو فل ہو چکی ہے ابھی یہ خالی جو ٹرالی ہے اس کو لگانے جا رہے ہیں یہ خالی ٹرالی جب لگے گی تو یہ چیپر اپنے پیچھے یعنی کہ کھینچنا شروع کر دیگی یہ سیٹ اپ ہے یہ ٹرالی ہے اور یہ چیپر لگی ہوئی ہے تو یہ پیپ لگا دی گیا ابھی یہ سیٹ اپ پیچھے لگے گی یہ لاک لگے گا اس کو جو کھڑا ہوا ہے وہ لے لے گئے گا تو ابھی اس کا کام سٹارٹج کے لیے ہوکے ہو چکی ہے ابھی یہ بائی جس کو آگے لے گا ابھی جو دیکھ لیں پیچھے جب اسٹارٹ کی ہے تو سارا یہ ان کی گرد و غبار شارٹ ہو کے طرح تو ابھی اس کا کام سٹارٹ جھتا ہے اس کا چیٹ اپ ہوکے ہے ابھی یہ جو ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے یہ اس ٹرالی کو لے کے اس جگہ جائے گا کیونکہ بھری ہوئی ٹرالی ہے فل ہے تو اس جگہ وہ توری پھینک رہے ہیں تو یہ ابھی لے کے اس سیٹ پہ جائے گا اور وہاں یہ ٹرالی کو خالی کر دے گا اور خالی واپسی لے کے آئے گا تب تک یہ جو چیپریں لگی ہیں یہ فل کر دیں گی تو پھر یہ خالی ان کو دے دے گا اور چیپر فل لے کے جائے گا تو ایسے ان کا سیٹ اپ ہے ایسے ان کا سین ہے ایک ادھر لگی ہے ایک ادھر لگی ہے تو یہ بھی فل ہو چکی ہے ابھی یہ بھی چینج کر رہے ہیں تو جہاں سے چیپر گزر کے گئی ہے وہ جگہ بلکل صاف کر دی گئی ہے بھائی جان چیپر نے بلکل صفحہ کر دیا اور باقی جو آپ دیکھ لیں بھائی جو گندم کا یعنی تنہ وغیرہ ہے جو اسے کہتے ہیں وہ نارکہ وغیرہ تو وہ ابھی لگا ہوا ہے تو جہاں سے چیپر گزر رہی ہے وہ بلکل صفحہ کرتی جا رہی ہے تو ایک بہت سامنے ہارویسٹر بھی لگی ہے وہ آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ اس کا سین کیا ہے بھائی صاحب میرا روزہ بھی ہے یہ جو ہارویسٹر ہے تو یہ ایک مختلف قسم کیا ہے کیونکہ جو پہلے آپ کو دکھائی دی تھامنے اللہ آپ کے سامنے آ رہا ہوں گا اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو جا کے دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہارویسٹر اس سے علیدہ تھی اور وہ نیو تھی تو یہ ایک سیکنڈ ہینڈ لگ رہی ہے تو آپ اس پہ نا جائیں اور اس پہ غور کریں کہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے تو اس کے پیچھے یہ دیکھ رہا ہے تو یہ یہاں پیچھے سٹور کرتی ہے اور آگے جو ہے وہ گندم گانے سٹور کرتی ہے بھائی صاحب یہ ایک میں ڈبل کام کرتی ہے ایک ہی بار میں سارا کام نفٹا جاتی ہے تو تب ہی تک یہ سلو چلتی ہے کیونکہ وہ جو تھی جو آپ کو پہلے دکھائی تھی وہ سپیڈ میں تیز چلتی تھی تو اس کا کام ایک تا اس پہ ولوڈ زیادہ ہے فزل زیادہ ہے تو بھائی صاحب اس کا کام بھی بہت زیادہ ہے اور ٹائر اس کے آپ دیکھ لیں چیپر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید کاتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک مارو یارے